تو دوستو آج دن ہو چکا ہے دس فروری دو ہزار بائیس گرووار کا اور آج کے مکھے سماچار اور بڑی خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں مکھے سماچار میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے کچھ مہتپون خبروں پر پندرہ فروری سے نو دن بند رہیں گے سبھی بینک اس کے علاوہ دو دن کی ہر طالبی ہوگی یعنی کہ بینکوں میں کل اگیارہ دن نہیں ہوگا کام کاج سرکار نے راج سبھا میں دی بیروزگاری کو لے کر چونکانے والی جانکاری کہا بیتے تین سالوں میں چھبیس ہزار لوگوں نے آتما ہتہ کی ہے بیروزگاری اور کرج کی وجہ سے یو پی کے کانپور کے دس سال کے بچے کے ساتھ کی گئی ایسی حیوانیت کہ سن کر دل دہل جائے گا جانکاری کے مطابق بچے کو اگوا کر کے پہلے اس کے ایک آنکھ میں کیل ٹھوک دی پھر اس کے بعد بچے کے چہرے کو سگریٹ سے جلایا اور پھر گلہ دبا کے جان سے مار دیا سی بی ایسی بورٹ کی طرف سے آئی بڑی خبر چھبیس اپریز سے شروع ہوگی سی بی ایسی کی دسویں اور بارویں کی ٹرم ٹو کی پرکشائیں کرناٹکا کے کولیجوں سے اٹھا ہجاب کا معاملہ افیل گیا ہے پورے دیش میں سرکشا کے مدنظر کرناٹکا میں اسکول کولیجوں کو تین دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے ساتھی اس معاملے کو لے کر دلی کے شاہن بھاگ میں بھی پردرشن شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ ان سب کے بیچ کرناٹکا کے ایک منتری عشو ربا نے دے دیا ہے بڑا بیان کہا فیلحال تیرنگے کا سممان کریں بھوشر میں بھگوہ جھنڈا بن سکتا ہے راشتری دھوز یعنی کہ تیرنگے کی جگل لے سکتا ہے دیش کے پردھان منتری نرندر مودی کو لے کر آئی ہے دو بڑی خبریں ابھی اس کے بارے میں بتائیں گے وستار سے اس کے علاوہ بھی آج کے مکہ سمچار میں ہیں کئی اور بڑی خبریں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی نہ بھگائیں اور دیکھیں دھیان سے آخر تک تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑھے آگے اس سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک کو شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف جلدی نپٹالے بینک سے جڑے کام آنے والے پندرہ فروری سے ایک گیارہ دن بند رہیں گی سیوائیں ان چھوٹیوں میں دو دن کی بینک ہر طالبی ہے شامل جیہاں ریزور بینک آف انڈیا کی اور سے جاری چھوٹیوں کی سوچی پر نظر ڈالے تو پندرہ فروری سے اوکاش یعنی کہ چھوٹیاں شروع ہو جائیں گی جانکاری کے مطابع گروہ رویداز جینٹی چھترپتی شیواجی جینٹی اس کے علاوہ محمد حضرت علی کے جنم دن کے اوسر پہ بینک بند رہیں گے ساتھی تیس سو چوبیس فروری کو بینک کرمچاریوں کے ہرطال کے قارن بھی بینکوں میں کام کاج نہیں ہوگا تو ان بینکوں کی بندی میں اگر آنے والے شنیوار اور عویوار کی چھوٹیاں ملا دی جائیں تو یہ کل ایک گیارہ دن بنتے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں ان میں سے کچھ چھوٹیاں ایسی ہیں جو کہ راججوں کے حساب سے ہے آپ کی سکرین پہ ایک چھوٹیوں کی لشٹ دکھائی جا رہی ہے اس کے ذریعہ آپ کو آسانی سے پتا چل جائے گا کہ کون سی تاریخ کو کس راجج یا شہر میں بینک بند رہیں گے حالانکہ جو بینکوں کی ہرطال ہونے والی ہے تیس سو چوبیس فروری کو تو یہ پورے دیش میں ہوگی راجج سبح میں سامنے آیا موت کا ایک ایسا آگڑا جسے سن کے چونک جائیں گے آپ سرکار نے کہا بیتے تین سالوں میں چھبیس ہزار لوگوں نے آتمہ ہتیا کی ہے بیروزگاری اور کرج کی وجہ سے جیہاں کیندری گرہ منترالے نے بیتے بدھوار کو راجج سبح میں بتایا کہ سال دوہزار اٹھارہ انیس بیس کے دوران دیش میں بیروزگاری کی وجہ سے قریب دس ہزار لوگوں نے آتمہ ہتیا کر لی وہیں ان تین سالوں کے دوران دیوالیہ ہونے اور کرج کے چلتے سولہ ہزار اکیانوے لوگوں نے آتمہ ہتیا کر لی یعنی ان وجہوں سے کل چھبیس ہزار لوگوں نے آتمہ ہتیا کی ہے گرہ منترالے نے یہ جانکاری نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو یعنی کہ انسی آر بی کے آکڑوں کے آدھار پہ دی ہے دس سال کے ماسوم لڑکے کے ساتھ ہوئی نربیہ جیسی حیوانیت کانپور میں بچے کو اگوا کر کے اس کی آنکھ میں کل ٹھوکی ساتھی اس کے چہرے کو سگریٹ سے جلایا اور پھر گلہ دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا جیہاں کانپور میں بیتے منگلوار کو دس سال کے ماسوم دلد بچے سے درندگی کی انتہاں پار کر دی گئی جانکاری کے مطابق نرول کے سکٹ بہٹا گاؤں میں گھر سے کھیلنے نکلے ماسوم کو پہلے اگوا کیا گیا اس کے بعد اس کے ساتھ ایسی حیوانیت کو انجام دیا گیا جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا جانکاری ملی ہے کہ اگوا کرنے والے ہیوانوں نے ماسوم کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کرنے سے پہلے اس کی آنکھ میں پانچ انچ کی کل ٹھوک دی ساتھی اس کے پیچھے کے حصے میں ڈنڈا ڈال دیا اس کے علاوہ بچے کے پورے چہرے کو سگریٹ سے داگا گیا اس کے ساتھی پورے شریر پہ چوٹ اور خروچ کے نشان ملے ہیں حالانکہ ابھی تک ملی جانکاری کے مطابق یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ اس طرح کی بھائنک ہیوانیت کو کیوں انجام دیا گیا پریوار والوں کا تو کہنا ہے کہ گاؤں میں ان کی کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے ایک اندازے کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کام تنتر منطر کے لیے کیے گئے ہوں باقی پولیس نے اس ماملے کی جانت شروع کر دی ہے 26 اپریل سے ہوگی سی بی ایسی کی دسویں اور بارویں کی ٹرم ٹو کی پرکشائیں سبجیکٹ وائز ڈیٹ شیٹ کا اعلان بھی جلد ہوگا جانکاری کے مطابق ٹرم ٹو کی پرکشا 26 اپریل سے شروع ہوگی وہیں بورڈ نے یہ جانکاری دی ہے کہ سبجیکٹ وائز ڈیٹ شیٹ کا اعلان جلدی کیا جائے گا ساتھی کہا گیا ہے کہ پرکشا کا پیٹرن ٹھیک ویسا ہی رہے گا جیسے کہ سیمپل پیپر میں دیا گیا ہے جو بھی چھاتری اس پرکشا میں حصہ لینے والے ہیں تو وہ سی بی ایسی کی ویب سیٹ سے سیمپل پیپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کورونا مہاماری کی وجہ سے سی بی ایسی کی دسویں اور باروی کی پرکشا دو ٹرم میں ہو رہی ہے پہلے ٹرم کے اگزام دسمبر میں ہوئے تھے حالانکہ اس سمیں یہ انمائن جتایا جا رہا تھا کہ سی بی ایسی بورڈ پہلے ٹرم ون کی پرکشا کا پرنام جاری کرے گا اور اس کے بعد ٹرم ٹو کی پرکشائیں ہوں گی حالانکہ ابھی تک ٹرم ون کا ریزلٹ جاری نہیں کیا گیا ہے اور ٹرم ٹو کی پرکشاؤں کی ڈیٹ سامنے آ گئی ہے ہجاب کے ماملے کو لے کر دلی کے شاہن بھاگ میں شروع ہو گیا ہے پردرشن وہیں اسی ماملے کے مدینظر بینگلورو میں اسکول کولیجوں کے دو سو میٹر کے اندر لوگوں کے جمع ہونے پہ روک لگا دی گئی ہے وہیں آج گرووار کو ہائی کورٹ کی بڑی بینچ اس ماملے پہ کرے گی سنوائی جی ہاں کرناٹکہ سرکار نے ہجاب ویوات کے مدینظر بینگلورو میں اسکول کولیجوں میں سبھی سکشہ سنسطھاؤں کے دو سو میٹر کے دائرے میں لوگوں کے جمع ہونے پہ روک لگا دی ہے آپ کو بتا دے یہ پابندی آنے والے دو ہفتے تک جاری رہے گی کرناٹکہ کی پولیس نے بتایا ہے کہ یہ آدیش تطکال پربھاو سے لاغو ہو گیا ہے ساتھی اس سے پہلے راججے سرکار سبھی اسکول کولیجوں کو تین دن تک بند رکھنے کا آدیش دے چکی ہے وہیں دوسری طرف کرناٹکہ ہائی کورٹ میں اس ویوات پہ لگتار دوسرے دن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا بیتے بدوار کو یہ کیس ہائی کورٹ کی بڑی بینچ میں ریفر کر دیا گیا ہے تو ہائی کورٹ کی بڑی بینچ آج اس ماملے پہ سنوائی کرے گی ظاہر سے باتیں سنوائی سفل رہی تو کسی طرح کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے ویسے آپ نہیں جانتے تو آپ کو اس ماملے کی ان شوٹ میں جانکاری دے دیں کہ کرناٹکہ کے کچھ کولیجوں میں ڈریس کورٹ لاغو ہونے کی وجہ سے مسلم چھاتراؤں کو ہجاب پہن کے کولیجوں میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے وہیں مسلم چھاتراؤں کی طرف سے جب اس کا ویروت کیا گیا تو کئی سارے ہندو چھاتر سامنے سے آ گئے بھگوہ جھنڈے کو لے کر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب اس کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ہے چرچہ کے علاوہ کئی جگہوں پہ اس کا اثر بھی پڑھنے لگا ہے جانکاری کے مطابق کرناٹکہ میں شروع ہوا ہجاب ویواد اب دلی کے بہت چرچی شاہن باغ میں پہن کے پردشن کیا اور ہاتھ میں میرا ہجاب میری مرضی کا بینر لے کر ناری باجی کی میڈیا سے باتچیت میں انہوں نے کہا کہ ہجاب پہننا ان کا سمویدان ایک ادھکار ہے یعنی کہ سمویدان ہر ویکتی کو یہ ادھکار دیتا ہے کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہنے اب دیکھنا ہے آگے اس ماملے میں کیا ہوتا ہے حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پورا ماملہ یہ جھگڑا جس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے اصل میں وہ کولیجوں کے لیے انیوار رہی نہیں ہیں یعنی کہ ڈریس کوٹ اس سے جوڑی ایک چھوٹی سی خبر دیکھیں اگلی خبر میں کرناٹکہ میں ہجاب کنٹروورسی پہ ڈریس کوٹ کی بات اٹھی لیکن کولیجوں میں تو یہ ضروری ہی نہیں ہے دینک بھاسکر کی طرف سے دی گئی ہے یہ جانکاری جیہاں کرناٹکہ میں مسلم لڑکیوں کے ہجاب کو لے کر بوال بڑھ گیا ہے راججے کے انہی حصوں میں بھی اس کنٹروورسی کی گون سنائی دے رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس ویباد میں جس ڈریس کوٹ کی بات ہو رہی ہے کولیجوں میں تو وہ ضروری ہی نہیں ہے سکشہ منتری کا کہنا ہے کہ کرناٹکہ ایجوکیشن ایک 2013 کے تحت سیشک سنستاؤں کو چھاتری کے لیے ڈریس کوٹ نردھاریت کرنے کا آدھیکار ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو جو بھی چھاتری یا چھاترہیں کولیج پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ کسی طرح کا ڈریس نہیں پہنتی حالیکہ اس میں ایک ایک ایکسپشن ضرور ہے کہ اگر کولیج کی طرف سے کوئی ڈریس کوٹ لاغو کر دیا جاتا ہے تو اسے ماننا ہوگا ویسے ایکسر کولیج تو ایسے ہی ہے جہاں کوئی ڈریس کوٹ نہیں ہے ہر چھاتری یا چھاترہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں کرناٹکہ کے منتری ایشو رپا بولے فیلحال تیرنگے کا کرن سممان بھاوشری میں بھاگوہ جھنڈا بن سکتا ہے راشتری دھوز جی ہاں بھاجپا کے ورش نیتا اور کرناٹکہ کے گرامیڑ وکاس پنچائت راجمنتری یعنی کہ کیس ایشو رپا نے بیتے بودھوار کو بڑا بیان دیا انہوں نے دعوہ کیا کہ بھاگوہ جھنڈا بھاوشری میں راشتری دھوز بن سکتا ہے یعنی کہ تیرنگے کی جگہ لے لے گا حالیکہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ فیلحال تیرنگے کا سممان کریں لیکن یہ بات پکی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں چاہے وہ زیادہ ہو یا کم بھاگوہ جھنڈا تیرنگے کی جگہ لے لے گا کرج میں ڈوبے ویپاری نے فیس بک لائیو آ کر کھایا زہر پتنی نے پہلے زہر کی پڑیا چھینی جب پتی نہیں مانا تو پتنی نے بھی اسے کھا لیا سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو ہو رہا ہے بڑی تیزی سے وائرل جیہاں باگپت کے بڑوں شہر میں جوتے کے تھوک کاروباری نے فیس بک لائیو آ کر کیمرے کے سامنے زہر کھا کر سوزائٹ کرنے کی کوشش کی لائیو ویڈیو میں کاروباری کو زہر کھاتا دیکھ کر ان کی پتنی نے زہر کی پڑیا چھیننے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے ہی کاروباری نے اپنے موں میں زہر کو رکھ لیا اور ساتھی میں لوگوں سے اپیل کی اس ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے جیسے ہی کاروباری پتی زہر کھا کے نیچے گیرا ویسے ہی پتنی نے بچا ہوا زہر کھا لیا شور شن کر پہنچے آس پاس کے دوکندار پتی پتنی کو اسپتال لے گئے اسپتال میں پتنی نے دم توڑ دیا جبکہ پتی کی حالت گم بھیر بنی ہوئی ہے جانکاری کے مطابق کاروباری کے اس آتم گھاتی قدم کے پیچھے ٹیک سسٹم کے کارن کاروبار میں ہوئے نقصان کو وجہ بتایا جا رہا ہے اس وائرل ویڈیو کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ پا رہے ہوں گے اتر پردیش میں ووٹنگ سے پہلے پی ایم موڈی نے دیا انٹرویو پی ایم موڈی کا ہے دعویٰ کے پانچوں راجیوں میں ان کی ہی پارٹی جیتے گی جی ہاں اتر پردیش میں آج گروہ وار سے ویدھان سبح چناؤ شروع ہونے والے ہیں ووٹنگ سے ٹھیک بارہ گھنٹے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے بیتے بدھوار کو یوپی سمیت پانچ راجیوں میں جیت کا دعویٰ کیا ہے یعنی کہ جن پانچ راجیوں میں ویدھان سبح چناؤ ہونے والے ہیں پی ایم موڈی کا کہنا ہے کہ سبھی جگہ پہ ان کی پارٹی جیتے گی پی ایم موڈی نے بیتے بدھوار کو نیوز ایجنسی این آئی کے ساتھ باتچیت میں کسان آندولن پریوار واز سماجواد اور کورونا کے دوران لوگ ڈاؤن کے بعد مزدوروں کے پلائیں سمیت کئی مددوں پر بات کی پی ایم موڈی کے اس پورے انٹرویو کا ویڈیو آپ کو آسانی سے یوٹیوب پر مل جائے گا بائیک انٹرویو کی زیادہ جانکاری آپ کی سکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے ویڈیو کو روک کر اسے پڑھا جا سکتا ہے اگر سبھی باتیں بتاؤں گا تو ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا پی ایم موڈی سے جڑی ایک اور خبر دیکھیں اگلی خبر میں ویڈان سبھا چناؤں کو لے کر پنجاب میں تین ریلیا کریں گے پردھان منتی نریندر موڈی چودہ سولو اور سترہ فروری کو جی ہاں پنجاب چناؤں کو لے کر بھاچپا نے بھی کمر کسلی ہے خود پردھان منتی نریندر موڈی تین ریلیا کریں گے آپ کو بتا دیں اس کی جانکاری بھاچپا کے پنجاب پردیش کے بھاچپا مہا سچیو سبحار شرما نے دی ہے جانکاری کے مطابق پی ایم موڈی چودہ سولو اور سترہ فروری کو پنجاب کے تین چھتروں میں جن سبھا یعنی آم جنتا کو سمبودھت کریں گے ظاہر سے باتیں ان سمبودھن کے دوران پی ایم موڈی کی طرف سے کئی بڑی بیان سامنے آ سکتے ہیں ٹیم انڈیا نے جیتی سال کی پہلی سیریز دوسرے ونڈے میں ویسٹ انڈیز کو چوالیس رن سے ہرائیا جیہاں ٹیم انڈیا نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے ونڈے میچ میں چوالیس رن سے ہرائے کر تین میچوں کی سیریز میں دو سے بڑت بنا لی ہے بیتے روز کے میچ میں بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو انتیس رن بنائے اس کے جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم چھالیس اوور میں ایک سو تیرانوے رن ہی بنا سکی اور یہ مقابلہ ہار گئی اس سے پہلے بھی ایک میچ ہوا تھا جسے بھارت نہیں جیتا تھا دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے کافی کچھ پتا چلے گا دوستو جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہجاب کا شروع ہوا معاملہ کرناٹکا سے اب پورے دیش میں ہی فیل گیا ہے یعنی کہ مسلم چھاترائیں چاہتی ہیں وہ نکاب پہن کر پڑھنے کے لیے کولیجوں میں جائیں لیکن کئی ایسے کارناٹکا کے کولیجیں جو اس سے منہ کر رہے ہیں تو دوستو اسی کے بیچ آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں یہ کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس پورے معاملے پہ آپ کی رائے کیا ہے کیا چھاترائوں کو ہجاب یعنی کہ نکاب پہن کے پڑھنے کے لیے جانے دینا چاہیے یا نہیں فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے آپ کے دیے ہوئے جواب سے کافی کچھ پتا چلتا ہے کرپٹو کرنسی بٹکوئن نے پھر دیا نیویشکو کو بڑا جھٹکا تین فیزدی ٹوٹا اس کا دام جیہاں کرپٹو کرنسی کا بازار بہدی انیمیت اور جوکھیم بھرا ہے بیتے سال نومبر سے ڈیجٹل کرنسی کے داموں میں آ رہی گراؤٹ نے یہ ساف کر دیا ہے کہ کبھی اس کے دام آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو کبھی ایک دم سے نیچے آ جاتے ہیں بیتے بدھوار کی بات کریں تو دنیا کی سب سے پسندیدہ کرپٹو کرنسی یعنی کہ بٹکوئن کو تگڑا جھٹکا لگا ہے جانکاری کے مطابق کیول ایک دن میں بٹکوئن میں سوات تین فیزدی سے زیادہ کی گراؤٹ آئی ہے گراؤٹ آنے کے بعد اب ایک بٹکوئن کی قیمت چونتیس لاک اکیس ہزار پانسو تین روپے ہے ویسے آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیں کہ بیتے نومبر کے مہینے سے پہلے ایک بٹکوئن کی قیمت پچاس لاکھ روپے کے آس پاس تھے اور ابھی چونتیس لاکھ روپے ہے دیش میں ایک بار پھر سے ملے اکھتر ہزار سے زیادہ نئے ماملے کورونا وارس کے ایسی دوران بارہ سو سے زیادہ لوگوں نے گوائی ہے اپنی جان جی ہاں بیتے روز لگ بھک چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے اکھتر ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وارس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا وارس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا چار کروڑ چوبیس لاکھ دس ہزار نو سو چھتر ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک پانچ لاکھ پانچ ہزار دو سو انیاسی لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے بھارت میں کورونا کی شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی آپ کو بتاتے چلے کہ بیتے روز بھی لگ بھک چوبیس گھنٹے میں بارہ سو دس سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے روزانہ کے آنے والے ماملے تو کافی کم ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے لیکن جو روزانہ مرنے والوں کی سنکھیا ہے اس میں کافی بڑا اچھا لائیا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں اسی دوران ایک لاکھ بہتر ہزار دو سو سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب چار کروڑ دس لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں باقی اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں آٹھ لاکھ بانوے ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہو گئی ہے آج دس فروری کو پورے دیش میں یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونومان جی ہاں موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران ایلینڈ میں منیپور میں میجورم میں تریپورا میں بھی ہلکی بارش کی سمبھاونا ہے ساتھی میں ارناشل پردیش میں بھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ بھی انڈیمان نیکو باردیب سمو تمیل نادو کیرل پڑڈو چیری اور لکش دیب کے بھی حصوں میں بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے موسم کی یہ جانکاری تھی سکائی میٹ ویدر کی طرف سے اتر پردیش میں پہلے چلن کا مطدان ہوگا آج کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا ہوگا یعنی کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے گی ووٹنگ جی آن کورونا کے بچ دیش کے پانچ راجیوں میں ویدھان سبح چناؤں ہونے والے ہیں آج دس فروری کو پہلے چرن کی ووٹنگ شروع ہو جائے گی سنکرمر کا خیال رکھتے ہوئے چناؤں آیوگ نے زیادہ تر کاموں کے لیے آن لائن سو ویدھائیں شروع کر دی ہیں تاکہ زیادہ بھیڑ بھار نہ ہو جانکاری کے مطابق کچھ راجے میں کچھ لوگ گھر بیٹھے ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ جن کے عمر 80 سال سے زیادہ ہے یا جو لوگ الیکشن ڈیوٹی میں کام کرتے ہیں یا وہ لوگ جو دیش کے باہر کام کرنے والے سرکاری ادھیکاری ہیں یا کورونا سنکرمیت مریض یا اس کے علاوہ کوئی دیویانگ یعنی کہ وکلانگ لوگ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کسی گمبیر بیماری سے پیڑی تھے ہیں ساتھی میں ڈاک سیوہ یاتا یات ریلوے بجلی اور سینک بیل اور ناغریک اڈین جیسے ویبھاگ میں کام کرنے والے جو بھی سرکاری کرمچاری ہیں یہ سبھی لوگ گھر بیٹھے ووٹ ڈال سکتے ہیں اصل میں ایسے سبھی لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے چناؤ آیوک کی طرف سے ادھیکاری آئیں گے اور ایک فارم بھرنے کے ساتھ ووٹنگ لی جائے گی چناؤ آیوک کی ادھیکاری جو لوگوں کے گھروں پہ جائیں گے اور جو ووٹنگ لیں گے تو اس کی پوری ویڈیو گرافک کی جائے گی تاکہ سبھی ماملہ پار درشید ہے دھرم گروہوں نے فیس بک پر لگایا آروپ کہ آپ نے پروفٹ کے لیے بچوں کو ٹونز کی طرح استعمال کر رہی ہے فیس بک انسٹرگرام فور کٹس فیچر ختم کرنے کی دی گئی ہے صلاح جیہاں میٹا یعنی فیس بک بچوں کے لیے انسٹرگرام پر نیا فیچر لانے والا ہے لیکن دھارمی گروہ اس بات سے خوش نہیں ہے اس کے لیے ستر دھارمی گروہوں نے میٹا کے سی ایو مارک جگر بک کو ایک پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے اس پلان کو پوری طرح سے بند کرنے کا سجھاؤ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بچوں کا دماغ پوری طرح سے مچور نہیں ہوتا ہے اور سوشل میڈیا گلت طریقے سے ڈیٹا مائننگ کر کے اپنے پروفٹ کے لیے بچوں کو ٹولز کی طرح استعمال کرتے ہیں اس سے بچوں پہ بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی کئی سارے ایسے پلیٹفورم ہیں جو اپنے پلیٹفورم پہ ایسا فیچر رکھتے ہیں جو بچوں کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس آپشن کو آن کر دیں گے تو بچوں سے جڑی چیزیں دکھائی دیں گی حالیکہ دھارم گروہوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے پڑو سیدے شری لنکا کو آدھار دے گا انڈیا بھارت کی مدد سے شری لنکا بھی بنائے گا اپنا ڈیجٹل آدھار کارڈ 11 سال سے 8 کا ہے یہ ماملہ جیہاں بھارت شری لنکا کو آدھار کارڈ جیسے ڈیجٹل آئیڈنٹیٹی ڈھانچہ بنانے میں مدد کرنے کو تیار ہو گیا ہے اس کے لیے شری لنکا کو گرانٹ بھی جاری کیا جائے گا شری لنکا کے منتری منڈل نے بیتے سوموار کو یہ فیصلہ کیا دے گی آسان سی بھارت شامیں تو جو آدھار کارڈ کا سسٹم ہمارے دیش میں ہے یہ جو تقنیق ہے اس کو شری لنکا میں لاغو کرنے کے لیے سرکار مدد کرے گی ہیماچل پردیش میں ہٹ گیا نائٹ کرفیو ساتھی میں کئی اور ماملوں میں بھی دی گئی ہے ڈھیل جیہاں ہیماچل پردیش کیبینیٹ کی بیٹھک میں بیتے بودھوار صبح مکھے منتری جیرام تھاکور کی ادھیکشتہ میں آویجیت کی گئی بیٹھک میں راجے میں ورطمان کورونا کی استثیتی کو لے کر چرچہ کے بعد پردیش میں لاغو راتری کرفیو کو ہٹانے کا فیصلہ لیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے کورونا کے ماملے کم ہو رہے ہیں اسی کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی دھارمی کی ستھانوں پر شادی سماروں میں یا کئی جگہوں پر پچاس فیزدی چھمتہ کے لوگوں کی انومتی دے دی گئی ہے تو دوستو آج دس فروری دو ہزار بائیس کے یہی مکھے سماچار اور بڑی خبریں تھیں امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس فور ووچنگ